السلام علیکم ورکم بیک ٹو مائے چینل بارم سالے ہوب سوئر یو ار ڈوئنگ بل آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں زلحج کی جو پہلے دس دن کی فضیلت اور ان دنوں میں جو ہم عمال کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے فرسٹ و فال آپ لوگوں کو زلحج کا چان اور جمعت المبارک بہت بہت مبارک ہو زلحج کا چان دیکھ کر آپ نے دعا پڑھنی ہے اس کے بعد تک بھی رات پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر زلحج کے پہلے نو دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے کا حاصل احتمام فرماتے تھے اور عرفہ کا روزہ کبھی مت چھوڑتے کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں آپ بھی زلحج کے پہلے آٹھ دن کے روزے نفلی روزوں میں شمار کیے جاتے ہیں سب سے افضل عمل قربانی تصور کیا جاتا ہے اکوال میں سب سے افضل عمل تسبیحات ہیں اور افعال میں سب سے بہترین عمل قربانی ہیں جو صحبہ حیثیت لوگ ہیں وہ قربانی کر کے سواب حاصل کر سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کسرت کے ساتھ کریں اور ذکرِ الٰہی بھی کسرت کے ساتھ کریں زلحج کی جو عبادت والی راتیں ہیں آپ نے اس میں بہت زیادہ احترام کرنا ہے اور اگر میسر ہو تو آپ نے ان راتوں میں عبادت کر کے ذکر کر کے تسبیحات پڑھ کر کسی کے متعلق اچھا گمان کر کے اپنے لمحوں کو موثر بنانا ہے ریمیمبر میسر ہو تو آپ نے موثر بنانا ہے میرے پیارے بہن بھائیو قربانی آپ نے کرنی ہے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے دکھاوا یا ریاکاری کے لیے نہیں تو قربانی کا بہترین مقصد کیا ہوتا ہے اپنی سب سے پیاری خوبصورت ترین چیز قربان کر دینا اللہ کی راہ میں یہ وہ قربانی ہے جو ہم سنت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی سب سے خوبصورت چیز اپنے مال و دولت کو اپنی جو بہترین چیزیں ہیں اپنے خواہشات کو اپنے رزق کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اپنے مسلوم بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسلوم امت کے لوگوں کے ساتھ وطن کے لوگوں کے ساتھ معاشرے کے گریب لوگوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کریں قربان کریں اپنی اہمیت پر ان کی اہمیت کو فوقیت دیں یہ سب چیزیں ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں یہ سب طریقے یہ سب اصول ہمیں ہمارا مذہب اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی سے ہمیں یہ باتیں پتا چلتی ہیں کہ کن حالات میں انسان نے کس طرح کا طرز عمل اپنانا ہے اور کس طرح کا مظہرہ کرنا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کی زندگی بہت خوبصورت طریقے سے گزر جاتی ہے اور روشنیوں کی طرف سفر گامزن ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک منٹ شیئر ضرور کریں جب تک نئے ویڈیو نہیں آتی تب تک کے لیے اللہ حافظ